بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین اور نون لیڈ نے سپریم کورٹ سے مدد مانگ لی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا بھی اعلان لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ آئندہ پندرہ دنوں میں سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے چیف جسٹس سے درخواست کریں گے اس ناانصافی کو ختم کیا جائے امید ہے عدلیہ کے وقار کی خاطر وقلہ برادری ہمارا ساتھ دے گی رانہ سناولہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے عدلیہ کا فرض ہے کہ اس معاشر کو ٹوٹنے سے بچائے ساری دنیا سے پوچھا جا رہا ہے اساسے کہاں سے آئے میرے تمام اساسے اور براستی جائداد منجمد کی ہوئی ہے میرے خاندان کی ایکاؤنٹس اور شناختی کار منجمد ہے معاملات اب برداد سے باہر ہو رہے ہیں ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے رانہ سناولہ کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف لندن میں اپنے علاج میں مصروف ہیں نواز شریف حکمران ٹولے کا بھی علاج کر رہے ہیں نواز شریف علاج کے بعد واپس آئیں گے اسلامباد رخ کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم قیادت ہی کرے گی انشاءاللہ اسلامباد ضرور ہوگا عمران خان نے کہا تھا دس لاکھ لوگ لے کر اسلامباد داخل ہوگا عمران خان پانچ لاکھ افراد بھی لے جاتے تو شاید کامیاب ہو جاتے پی ڈی ایم کے کافلے میں شامل افراد کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہوگی پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹے گی نواز شریف کے بیانیوں کو بڑی عوامی سطح پر تسلیم کیا گیا نواز شریف کی بات عام آدمی کے دل کی بات ہے چند لوگوں کے فیصلے سے تحریک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا رانہ سناولہ کا مزید کہنا تھا کہ خصوصی عدالتوں کے ججز کا تقرر حکومت اور وزارت قانون کرتی ہے مجھے جیلی اور بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا میرے خلاف کچھ نہیں ملا تو میرے خلاف ہیروین کا کیس بنا دیا گیا میری زمانہ دینے پر ججز کو وٹس اپ پر تبدیل کر دیا گیا وٹس اپ پر جج کے تبادلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا کیا ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے ایک وفاقی وزیر اداروں کو متنازہ بنا رہا ہے نیپ کو کس نے متنازہ بنایا کون چیئرمن نیپ کو بلیک میل کر رہا ہے اس نہ انصافی ظلم اور زیادتی کے خلاف اپیل کرتے ہیں چیف جسٹرس پاکستان اور چیف جسٹرس لاہور ہائی کورٹ نوٹس لیں سیاسی بنیاد پر بننے والے مقدمات واپس لیا جائیں پراسیکیوشن نے لکھا مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے پر امن احتجاج کریں گے آئندہ پندرہ دنوں میں سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے چیف جسٹرس سے درخواست کریں گے اس نہ انصافی کو ختم کیا جائے امید ہے عدلیہ کے وقار کی خاطر وقلہ برادری ہمارا ساتھ دے گی شکریہ شکریہ